چلیے تو یہاں پہ شروعات کرتے ہیں آپ کی نویش پلاننگ میں کس طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اب صحیحیوگ آپ کو مل سکے گا طرح طرح کے اے آئیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک لانچ ہو رہے ہیں اور ایسے میں چاہے آپ کو اپنے بچوں کا سکول کا ہومورک کروانا ہو یا کسی بھی طرح کی ریٹا نالیسز کرنی ہو اے آئی کی مدد سے سب کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن کیا اے آئی کی مدد سے آپ اپنی فنانچل پلاننگ بھی کر سکتے ہیں اور اگر ایسا ہے تو کتنی صحیح کتنی سٹیک پلانی ہوگی کیا فنانچل ایڈوائزرز کا جو رول ہے جو ان کی بھومکہ ہے اس میں ہم کمی آتے ہوئے دیکھیں گے ان سب سوالوں کے جواب دینے کے لئے ہمارے ساتھ اب جڑ گئے ہیں انکوش سبروال فاؤنڈر کوروور رشکیش سنگھ فاؤنڈر ایکویٹی فر لائف آپ دونوں کا سواگت ہے ہماری اس خاص پیشکش میں انکوش آپ سے لگاتار بات ہوتی رہتی ہے لیکن اے آئی کا آپ کی فنانچل پلاننگ میں جو اب یوگدان کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے میرے خیال سے رو بو فنانچل پلاننگ کی اگر ہم بات کریں تو اس کے ذریعے ہم نے ایک الگوریتم بیسٹ فنانچل پلاننگ کی شروعات آلریڈی ہوتے ہوئے دیکھی ہے لیکن اس سے اب ایک قدم اور آگے جاتے ہوئے اب آٹیفیشل انٹیلیجنس بھی جو ہے آپ کو بتائے گا کہ آپ کس طرح کے نویش میں اپنا پیسہ ڈالے آپ کو کتنا منافع ہو سکتا ہے کتنا بھروسمند ہے لیکن اس سے پہلے مجھے بتائیے کیونکہ آپ اس پورے وشہ میں دگج ہیں آپ نے کیا کسی بھی طرح کے اے آئے سے کسی بھی طرح کا فنانچل پلانن یا نویش کا وقت سمجھنے کی کوشش کی کیا آپ نے اپنے ہاتھ آزمائے بلکل آزمائے اور صرف ٹیسٹنگ اور کوشی کے روپ میں میں نے اپنے پیسے انویس نے ہی کیے ابھی اپنے الگوریتم میں ام ناعت ٹیسٹنگ میرے ایلگوریتم تو اے آئی ہے ڈیٹا بھی ہے لیکن دیکھو اے آئی سسٹم جو بھی بنے گا وہ کافی چیزوں میں دیپنڈنٹ ہے ایک کی میرا الگوریتم کیسا ہے میری تکنالوجی کیسی دوسرا میرے پاس قوالیٹی ڈیٹا ہے یا نہیں تو دونوں ہی ایمپورٹنٹ ہیں آپ قوالیٹی ڈیٹا آپ کو مل رہا ہے اور کیا کیا انیلیسیز آپ کر رہے ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی اسپیشلی جو بھی سسٹمز ہیں وہ کنزیومرز کو یوز کرنے چاہیے اے آئی سسٹم ابھی کافی رسرچ چل رہی ہے جیسے میں نے بولا میں اے آئی انڈسٹری سے ہوں اور میں ٹیسٹ کر رہا ہوں بٹ ابھی اپنے بیسے نہیں لگایا تو میں کنزیومرز کو بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا ہاں انٹیلیجنٹ ایٹی ایفز اور اے آئی بیس ایٹی ایفز ہیں مجھے لگتا ہے نیو یارک سٹاک ایکشینج میں اور نیسٹیک میں اور I think billions of dollars are being kind of managed I think کسی کو بھی فیوچر کا تو پتہ نہیں ہے جو میں نے انیویسٹ کیا وہ کیسے جائے گا I think if you continue doing that اگر SIP بیس میں کرتے ہیں اور stop loss اگر ہم اچھے سے لگاتے ہیں تو I think any method can be applied اگر بینا AI کے بھی کرتے ہیں تو کچھ لوگ fundamentals دیکھتے ہیں کمپنی کے کچھ لوگ technical analysis کرتے ہیں تو ایک AI بیس system بھی ہو ستا ہے جو دونوں دیکھے گا fundamentals بھی دیکھے گا اور technical analysis بھی کرے گا یہ من کی news بھی دیکھے گا تو مجھے لگتا ہے this is just one of the parameters which can help you decide where to invest but not totally dependable so far for consumers کیونکہ ہم یہاں پر آپ کی مہنط کی گاڑی کمائی کی بات کر رہے ہیں اور اتنے سالوں سے ہم جب یہ کہتے آئے ہیں کہ آپ کو اپنی جو بڑھانی چاہیے اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے کہ آپ اپنے پیسوں کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھیں اس بیچ میں اگر آپ اے آئی کو ٹرسٹ کر کے نویش کر رہی ہیں تو میرے خیال سے اپنے آپ پر اتنا بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آپ اس پہ کیسے وشواس کر سکتے ہیں اور رشکیش مجھے یہ بتائیں کہ اب تک جو جانکاری available ہے اے آئی کے پاس آپ کی پر پیاننگ کو دھیان میں رکھتے ہوئے یا آپ کا پورٹفولیو بنانے کو لے کر سٹاک ہو گئے فن گئے فکس انکم کے نیویش کے وکلپ ہو گئے کیا کچھ ابھی تک ریکمینڈ کیا جا رہا ہے کس طرح کے سوال لوگ پوچھ رہے ہیں اگر اس طرح کا کوئی ٹرین ریسرچ آپ کے پاس ہے جو آپ شیئر کر پائیں کہ لوگ کیا پوچھ رہے ہیں AI سے جہا تک ان کی آرث یوج پلاننگ یا سٹریجی کرنے کی بات آتی ہے تو جیسے کی میں آپ بتاؤ تو ابھی کرنٹلی AI کی جو میرے سرکل میں لوگ ہیں جو میرے آس پاس لوگ ہیں تو ابھی اتنی زیادہ ڈیٹیل میں کوئی بھی ڈسکیشن اگر وہ اس AI کو ایک حصہ مان کے اگر اس پہ کام کرے تو اس کے جو ریٹرن سے وہ اور اچھے ہو سکتے ہیں جیسے ہمارا جو ٹائم ہوتا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤ ہوں تو میں ایک ٹیکنی ہوں ہوں ہمارا فندامنٹل سٹی بھی کرتے ہمارا پلانٹ پلانٹ بھی کرتے منجمنٹ سے میٹ بھی کرتے ہیں تو AI ہمیں یہ ہلپ کر سکتا ہے کہ ہم سٹوپ کو کسی سیلیکٹ کریں جیسے ہمارا AI سے ہمارا بڑھ جائے جیسے ہماری data points یا information یا جتنی بھی چیز ہم ریسرچ کرتے ہیں اس میں ہمارا ٹائم لگتا ہے وہ کم ہو جائے گا AI یہ اچھا پارٹ ہوگا جیسے کہ آپ لوگ نے بولا کی mutual funds کے لیے اور یہ effective ہو سکتا ہے اگر اس کو ہم ساتھ میں لے کے چلیں کیونکہ یہ چیز بہت اگر میں کسی کمپنی کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہوں بچے گا اور ساتھ کے ساتھ ایک بس جو مجھے لگتا ہے کہ AI کر بھی سکتا ہے بچہ depend on the time and AI کچھ بھی کر تک جیسے بہت سارے مطلب آپ کو دیکھ جاتے ہوں گے سو overall capital allocation کا جو پارٹ آتا ہے تو اس طرح کی research رشی اس طرح ریسرچ جو already available بھی ہوگی نا بکا ہم نے دیکھا کہ pandemic کے دوران تو ایسی بہت ساری websites آگے ایسے بہت سارے لوگ آگے جو آپ کو یہ research handy دیتے ہیں تو AI ایسا الگ کیا کر رہا ہے AI میں exactly ایکسا کچھ الگ نہیں کر رہا ہے ساری چیز مارکٹ میں آب لیکن جو human psychology ہے وہ AI کے اندر نہیں ہے stock market کے اندر ایک psychology کا کافی بڑا رول ہوتا ہے مارکٹ کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں capital allocation کی اور risk management کی وہ بھی کافی ایت تک AI کر سکتا ہے بٹ جب ہم بات کریں mutual پر تو billions of پلاس human جو مطلب دونوں کو دونوں کا اگر ساتھ میں لے چلتے ہیں جیسے کی اگر میری بات کریں تو میں آج کی date میں کافی ساری چیز ایسی ہیں جو stocks کو filter کرنے میں information کو جلدی کلیٹ کرنے کے لیے data سارا کاملیوٹی بیسیس پر ڈیٹا ملتا ہے تو اس کے لیے میں آج بھی یوز کرتا ہوں مجھے کون سا stock لینا ہے مارکٹ میں 1000 stocks ہیں پر اس مجھے کون سا لینا ہے تو وہ بھی میرے کو خود ڈیسائی کرنا ہم ہمارے پاس 20 stocks کون 20 20 stocks میں invest کر رہے اگر میرے بیلیان ڈالرز فنڈ تو اے آئی جو ہے آپ کو بہت سارے وکال پر دے سکتا ہے اس میں سے آپ کے لئے صحیح ہے آپ کو خود ہی سیلی کر چناف کر نا اگر میرا سوال یہاں پر یہ ہے جو کام کرتے ہیں آئی کے پیچھے ہم یہاں پر اپنی محنت کی گاڑی کمائی کی بات کر رہے ہیں رو سننے میں آیا ہے کہ آئی کو انکلوڈ کیا جا رہا ہے اور ایک میرا کش فلو کیا ہے یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ اسپیکٹ اور تیسرا میں کتنا ریسک لے سکتا ہوں میرے پاس کش فلو کتنا ہے ٹھیک ہے میں بتا دوں گا مجھے کہاں پیسج چاہیے میں ٹارگٹس بتا دوں گا ریس کپٹائٹ کو ہم کیسے میجر کریں گے تو پھر ہم اس میں decide کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے let's diversify the portfolio جیسے آپ نے کچھ نام لیا instruments جیسے mutual fund ہو گیا stocks ہو گیا ستارک ہو گیا ڈیری ویڈی گیا کمی ڈیوی ڈیوی آگر ہم decide کر رہے ہیں کہ AI کو use کریں گے ہم سلیکٹ کون سا instrument ڈیوز کرنے میں مجھے نہیں لگتا کہ AI پر اتنا کوئی benefit ہے وہ سب کو پتا ہے کہ fix deposit میں کتنا return آ رہا ہے اور gold commodity کا pattern کیا رہا ہے تو اب مجھے لگتا ہے جو جنرلی AI algorithms use ہو رہے ہیں یا rule based algorithms use generally stock market کے لیے جہاں پہ fluctuations زیادہ ہیں اب اس میں کون algorithm use کریں دیکھو مجھے basic again مجھے اس لیے لگتا ہے کہ اتنا سارا data ہے لوگوں نے algorithms بنائے ہوئے سب سے زیادہ شاہد پیسے trading میں شیئر میں اگر وان بروفر نے بنائے تو دیکھو روز مرہ کی زندگی میں آپ کیا use کر رہے ہو تو آپ دیکھو کہ آپ کون سی company کون سے brand کا product use کر رہے تو وہاں پہ invest کر جو آپ کو فرنمنٹلی لگتا ہے جس کے بارے بے آپ کو knowledge ہے اتنا سارا ڈیٹا ہے ہمیں زیادہ thurens بھی پتا ہیں ہمیں maths بھی پتا ہے ہم اس کو apply کر رہے ٹھیک ہے ہم نے مال لیا کہ کچھ technical analysis چلتی ہیں candle analysis ہو گیا moving average ہو گیا اب ان کو جو manually کرتے تھے اب ہم algorithm سے کریں گے اب algorithm دو طرح ایک ہوگا جو پہلے بھی چلا آرہا تھا بھی بز ورد بن گیا لیکن لوگ پہلے بھی algorithm trading کرتے تھے اس میں rules لکھے جاتے اگر یہ pattern ہے تو اتنا stop loss لگا دو جو rule ہے جو میں اپنے mind سے سوچتا تھا تو ہم نے algorithm coding میں set کرتی تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ ہر stock کا pattern الگ بنتا تھا الگ patterns بنتے تھے الگ candles بنتی تھی تو وہ software engineers ہیں یا software developers ہیں الگ لگ بناتے تھے الگ لگ pattern کے لئے AI میں کیا ہے تو تھوڑا اور intelligent ہو گیا کہ pattern detect کر لے گا اور pattern predict کر لے گا کنزیومر کو نہیں پتا مجھے لگتا ہے کہ کنزیومر کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کون سا algorithm use کرنا ہے یا کون سا نہیں disclaimer بھی اگر کوئی developer دیتا ہے کہ we are putting these rules and all that مجھے نہیں لگتا کہ کنزیومر especially Indian consumers is equipped enough or aware enough کہ کون technical analysis دیکھ نی ہے اور وہ کون سا software اس کو اچھے س implement کرتا ہے تو ہاں جو experts ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو use کر سکتے ہیں ان کو پتا ہے کہ مجھے moving average 18 months کی دیکھنی ہے 5 years کی دیکھنی ہے مجھے trading کرنی ہے مجھے 2 گھنٹے کی moving average دیکھنی ہے تو خود نہ دیکھ کے تو وہ ایسا algorithm دیکھ لے جو adjust کر دے کی ہاں مجھے 2 گھنٹے کی moving average دیکھو اور stop loss لگاؤ اور execute کرو trading کے ساب سے مجھے لگتا ہے کہ دو طرح کے rule based algorithms اور EI based algorithms مجھے لگتا کنزیومر کو دیکھ نا چاہیے ایکسپورٹ دیکھ سکتے تو یہ media advisor نہیں لیکن جیسے ہم درشکوں کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ کچھ qualities ہوتی ہیں جو آپ دھیان میں رکھنی چاہیے کچھ red flags ہوتے ہیں جو آپ کو پتا ہونے چاہیے تو اسی طرز پر یہ سوال آپ دونوں کے پاس رکھوں گی رشک آپ کے پاس آنگی سب سے پہلے کس طرح سے پہچانے کہ AI جو ہے یہ صحیح ہے بھروسی مند ہے صلاح اس سے لے جانی چاہیے جا سکتی ہے اور کیسے سمجھیں کہ AI غلط ہے اور اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیا do's and don'ts ہوں گے کیا ریڈ فلیکس ہوں گے جیسے کہ میں آپ کو بتاؤ جیسے میں ٹیکنیکل analyst بھی ہوں سو جتنی بھی strategy پر آج کے دیت میں کام کر رہا ہوں یہ ساری back tested ہے اور یہ جو back testing ہے وہ مینے 3 years 5 years 10 years کے ڈیٹ پر کی ہو ہے جب پہلے 2013 14 سے پہلے میں آپ کو بات بتاؤ تو اس کے پاس بہت سارے tools آگے بہت سارے software آگے جس میں آپ کو back testing بہت جلدی ہو جاتی تھی اس کے اندر اب ہو جاتی ہے تو AI پہ بھرس کریں اس کے لیے وہ important ہے کہ back testing کرنا بینہ back testing کے last 10 years میں جیسے آگر جیسے بہت سارے بہت جو بھی data points ہیں جو بھی patterns ہیں ان کو اپنے کو پورا back test کرنا ہے کئی سارے patterns کسی stocks میں کام کرتے ہیں کسی stocks میں نہیں کام کرتے ہیں لیکن جب آپ کسی ایک particular patterns کو یا parameters کو یا criteria کو ایک stocks پہ last 5 year 10 years کے data feedback test کرتے ہیں تو وہ اپنی رجل نکال کے دیتا ہے کہ یہ اتنا success ratio ہے اتنا traves بنے اتنا stop رو سوئے target ہوئے یہ AI کی مدد سے یہ چیز کی جا سکتی ہے جو ki already آج کے rate میں کر رہا ہے جو یہ سارے سارے study کر رہے ہیں تو back testing بہت important ہے جو مجھے لگتا ہے جو AI data back testing میں help کرتا ہے اس کا data کافی اچھا ہے اس help اپن بلکو لے سکتے ہیں اور جیسے میرا جو ابھی تک experience ہے اس کے according ہم پورا پورا اپنا 100% AI پر بسواس کر کے investment کرنا میں سجیسٹ نہیں کروں گا میرا سجیسٹ یہ ہے کہ AI کو یوج کر کے AI کی help سے میرا time زیادہ سپنڈ ہو رہا ہے وہ کم ہو جائے اس کو یوج کر کے اور اپنا experience ہے سکتی ہے انتوش آپ کے کیا ہوں گے do's and don'ts اور red flags یہ بہت important question ہے مجھے لگتا اس question کو لے کے many countries are thinking تو میں جس میں کام کر رہا ہوں and I'm trying to convince government and related folks کی ایک scoring mechanism ہونا چاہیے کہ کوئی بھی جو سسٹم ہے اس کے آسپیکٹ جو مجھے جو لگتے ہیں کی اس کا پرپس کیا ہے دوسرا explainability کی دیٹا کہا سے آیا اور what algorithms کیسے کام کرتے ہیں تیسرا کی transparency کیسی ہے مطلب سب کچھ بتا دیا ہے اور data privacy کو لے کے کیسے ہم data کو use کر رہے ہیں all that so there are multiple factors اس سے ہم بتا سکتے ہیں کہ کوئی AI software ہے اس کا یہ score ہے then let user decide کی کون سے aspects user کے لیے important ہیں disclaimer software developer نے AI system developer نے دے دی ہیں let user decide اگر bias ہے تو user کو پتا ہونے چاہیے کہ کہ بائس ہو سکتی ہے کیونکہ بائس نیس ہوگی کیونکہ data کے base میں AI predict کرتا ہے el مجھے مجھے لگتا کوئی system ہے میں answer نہیں دے پاؤں گا لیکن یہ جو آپ نے question پوچھا بڑا important question ہے وہ صرف financial planning یا trading software نہیں باقی بھی software سے جو بھی جنیٹی بھی answer دے دیتا رہے تو میں trust کیسے کروں وہ answer کبھی بھی 100% correct نہیں دے گا لیکن مجھے پتا ہونے چاہیے کتنا کیا probability ہے غلط ہونے کی اگر غلط ہوگا کی دیگری کا غلط ہوگا یہ سب ایک system ہونا چاہیے مجھے لگتا ابھی کسی بھی software AI based software میں نہیں ہے چاہے وہ financial software ہے اور non financial ہے ابھی میرے پاس answer نہیں اور مجھے لگتا ہے تھوڑا way ٹھیک کرنا چاہے users کو when it's real money is involved absolutely آپ کی محنت کی گاڑی کمائی ہے research کے لحاظ سے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن صحیح اور سٹھی کرنیتی کے لیے بنو سوال بھیجی کیونکہ ہمارے پینل پر امدہ ایکسپرٹ رہتے ہیں جو آپ کی financial planning کروائیں گے دھنیوا دھنیوا دشکی شاپت کا سمیں نکالا اور شکو کو مارگ درشن کیا لیکن شکو ہم